بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر اس ویڈیو کے دو حصے ہیں پہلے میں بات کریں گے دبائی ویزا کے حوالے سے اپ ڈیٹ کنفیجن پرابلم اور آپ لوگوں کو جو انفرمیشن دی گئی بات کرنا ضروری ہے اس کے اوپر دوسرے حصے میں بات کریں گے جو لوگ قطر میں جوب کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں ان کی کچھ سوالات ہیں جواب دے دوں گا دبائی کے حوالے سے یہ ہے کہ ویزا کھل گئے ہیں کھل گئے ہیں کوئی کارنٹائن نہیں چاہیے کہیں سے وایا نہیں جانا کہیں رکنا نہیں ہے اگر فیمیل سنگل ہے تو بھی جا سکتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک سال سے اگر بڑی ہے تو لیکن ایک خبر جو میں بھی اس کے اوپر کام کر رہا تھا جو کمپلینز آئی میرے پاس جو میسجز آئے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس میں جو سب سے عجیب خبر آئی وہ یہ کہ کچھ یوٹیوبرز یہ یہ اعلان کر رہے تھے سنگل پرسن کو ویزا مل رہا ہے جو انڈر فیفٹی ہے فور ایکزامپل سنگل میل تو اس میں کنفیشن پیدا ہو گئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ویزا تو مل رہے ہیں اگر سسٹم میں ڈالے جائیں لیکن اس کو وہ اجنٹ کر رہا ہے جو ڈالے نیرہ وہ آپ کو ریفیزل کا لیٹر دے کر آپ سو پیسے کھا رہا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیملیز ہیں ان کو وہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ایک کی جگہ چار ویزا ڈالیں اور ایک کی جگہ چار ٹرکٹ لگ جائیں اینڈ سوان یعنی کہ یہ ان کی نیت ہے تو بات یہ ہے جب آپ یہ ویڈیو بنا رہے تھے تو آپ نے ریسرچ کہاں پہ کی تھی کون سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے آپ نے بات کی تھی وہ بھی اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ یہ معلومات جو آپ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کا بقول آپ لوگ ٹریول ایجنڈ نہیں ہیں آپ لوگ سنسیریٹی ہیں آپ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ جو معلومات ہے یہ اگر آپ کسی ریلائیبل کسی بندے سے بات کر لیں جو لوکل ہو وہاں کا یا یہاں کا لیکن آپ کی معلومات کے مطابق آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کی یہ آپ کا دل کا ایک گمان تھا جو آپ نے رکھ دیا سامنے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن ٹریول ایجنڈ سے مشترکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جانا کس کو دینے نہیں ہے سنگل پیسے کمانے ہیں کیونکہ پیسے جو نے کمائی نہیں کافی عرصے سے ایک زبان ہو کے نہیں کہہ سکتے تو کوئی نوٹیفیکشن نکلا ہوتا ہے تو اگر آپ ٹریول ایجنڈ کے پاس آئیں گے تو ان کے پاس سب کچھ موجود ہے امیگریشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی دو آدمی دس آدمی جھوڑ بولے گا ایک شہر جھوڑ بولے گا پورا پاکستان جھوڑ نہیں بول سکتا اور اس طریقے سے یہ دماغ میں رکھیے گا ٹریول ایجنڈ کے بھی رشتدار ہیں ان کی بھی دوست ہیں تو اگر ایسا کسی کزن نے کسی دوست نے بیسٹ فرینڈ نے اگر یہ انفرمیشن دی ہوگی رشتدار کو یا کس کو اس نے لے لیوں گے ویزے چار یا دو تو اس کو تو آپ نے لڑوا دیا آپس میں نا وہ تو بولیں گے یار یہ دیکھو کہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے مامو کا بیٹا میرا غلط نکلا یا میرا سگا دوست غلط نکلا تو ایسی بات آپ کو اگر نہیں پتا تو ایسے موضوع پر آپ ویڈیو اگر نہیں بنائیں گے تو وی ویل اپریشیٹ کیونکہ آپ لوگوں نے یہی دیکھنا ہے کہ ہماری غلط انفرمیشن سے اگر رشتے خراب ہوتے ہیں تو وہ زیادہ برا ہے آپ کو تو ویوز آ جائیں گے ویوز کے بعد پیسے بھی آ جائیں گے لیکن اس کا کیا ہوگا جو آپ نے کر دیا ہے تو اپولوجائز کریں معافی مانگیں اپنی غلط انفرمیشن کے اوپر اور آئندہ جو ہے فالو کریں ان دیزوں کو کہ جو آپ سے صحیح معلومات ہو ضرور شیئر کریں روزانہ چار ویڈیو بنائیں مگر سچی معلومات کے اوپر اور جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو پرابلم ہو وہاں روک دیں کام کو دوسری خبر پہ آتے ہیں وہ ہے قطر کے پروسس کے حوالے سے کہ وہاں میں جانا چاہتا ہوں فر جوب پرپرز تو خرچہ کتنا ہوگا پاکستان سے فر ایکزامپل یا بنگلدیش سے یا انڈیا سے وہ قطر جانا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بیزا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ شاید ان کے لئے بھی بیزا نہیں ہے کسی کے لئے بیزا نہیں ہے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سرٹن فارمیلٹی ہے جو پوری کرنی پڑتی ہے کہ آپ پاس ہوتل بکنگ ہو ریٹرن ٹکٹ ہو آپ کے پاس شو منی ہو جو وہ مانگتے ہیں آپ سینڈ سو آن تو وہ تمام چیزیں تو تمام لوگوں پتا ہیں اگر نہیں پتا قطر ایرویز فون کیجئے دیویل گیوی انفرمیشن اس کے پر میں کیا بات کروں گا آپ قطر ایرویز فون کریں ہر ملک میں وہ نمبر لگ جاتا ہے آپ فون کریں گے دیویل گیوی انفرمیشن کہ بھئی یہ تمام چیزیں ہیں ٹکٹ لو اور جاؤ ٹھیک ہے نا اب معاملہ آتا ہے کہ پہنچ گئے تو وہاں پر کیا ہوگا اکومنڈیشن کا انتظام کر لیں اب اکومنڈیشن آپ کو کس نویت کی چاہیے سنگل کمرہ چاہیے دو کمروں کا گھر چاہیے یا آپ کو بیڈ چاہیے بیڈ کہاں چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں فور جاب سرچنگ تو آپ اپنے آپ کو قطر میں دوہا کے اندر رکھیں دوہا جو ہے وہ مین سٹی ہے اور وہاں پر آپ کو آرام سے جاب کے حوالے سے آپ کے معاملات چل سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جب آپ وہاں جائیں اور اگر آپ روم مانگتے ہیں تو اپنا منمم کاسٹ جو پر روم کے رکھیے گا وہ میں بعد میں کنیورجن کر دوں گا مجھے پتہ آپ خود نہیں کریں گے میں کنیورٹ کر دوں گا آپ کو تمام ملکوں کے لئے تو کم از کم دو ہزار ریال جو ہیں وہ مائنڈ میں رکھیے کہ دو ہزار ریال پر منت کی کاسٹ آ سکتی ہے میرے روم کے اوپر اب اگر روم بڑا ہے روم پیارا ہے روم لکجری ہے سہولیات زیادہ ہیں تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اس ٹو تھاؤزن کے اندر بھی آپ کا بجلی کا بل یا آپ کا جو نیٹ کا بل ہے یا آپ جو پانی کا معاملہ ہے وہ کور ہو جاتا ہے تو یہ انکلوڈ کر لیں اس کے اندر الگ سے نہیں ہے بجلی کا بل یا بغیرہ بغیرہ الگ سے نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تو اکیلے روم کیا کروں گا تو سنگل آدمی ہوں اور مجھے کاسٹ کٹنگ کرنی ہے میں تو جا رہا ہوں جاب ڈھونڈنے کے لئے تو ہو سکتا ہے نا کوئی میرا فیملی بھی دیکھ رہا ہو کہ یار میں جاب بھی ڈھونڈ لوں گا فیملی بھی میرے ساتھ رہے گی ٹھیک ہے نا تو وائف رہے گی میرے ساتھ یا جو بھی ہے تو اس طرح سے تو وہ کمرہ ہی لے گا وہ لیکن اگر آپ شیرنگ میں آتے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ آپ ایک اچھی شیرنگ لیتے ہیں یعنی کہ ایک کمرے میں اگر چار افراد ہیں تو تقریباً تقریباً مائنڈ میں رکھیے کہ پانچ سو ریال جو ہے وہ پر پرسن پر آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اندرونے شہر جائیں گے بہت سارے ایسے ایریاں سے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں دو سو میں ڈھائی سو میں بھی لوگ رہ رہے ہیں کمروں میں جو ہے وہ چھے چھے بارہ بارہ لوگ بھی رہ رہے ہیں تو وہ اس سے بھی کمی ہوتا ہوگا لیکن وہ کمروں میں نے دیکھی ہیں وہ پھر وہ تھوڑا سا سمیل کا مملہ اور زیادہ بات ہے لوگ بڑھائیں گے پھر واش روم جو ہے وہ بعض وقت جہاں تک میں نے دیکھا ہے دو کمرے ہیں تو وہاں پر چار چار لوگ رہتے ہیں یا چھے چھے لوگ رہتے ہیں واش روم ایک ہی ہوتا ہے یہ بڑا ایک ازیتناک بات ہوتی کہ آپ کو ٹائمنگ دی الورٹ کی جاتی ہے کہ اپنے اتنے بجانہانا ہے اتنے بجانہانا ہے تو اس طرح سے آپ جتنا اپنا آپ کو فسائیں گے تو وہ تکلیف بڑھے گی تو آپ دو سو تو کیا میرا خیال ہے میں نے پوچھا نہیں ہے مگر ڈیڑھو سو میں بھی ہو جائے گا لیکن آپ اگر پانسو پہ رکھو گے اپنے آپ کو تو پھر جو ہے آپ کو آپ کا مہینہ گزارنا مشکل نہیں ہوگا بگوز آپ پاکستان میں رہتے ہیں میں پانسو کھولے کے شہر ہوں گا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کھانے پینے کا خرچہ تو کھانا پینے تو اپنے آپ پہ ہوتا ہے آپ روزانہ مرغر غزائے کھانا شروع کر دیں بار بی کروڑھانا شروع کر دیں تو آپ کا بل تو ایسی ہزار بن جائے گا لیکن اگر آپ ایوریج پوچھو گے تو ایک ایوریج کاؤس جو ہم پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو تین سو ریال ریال کا خرچہ دماغ میں بٹھا لیجئے اس کے بعد آپ کہیں گے ٹرانسپورٹ زیادہ بات ہے جاب ہونے جا رہے ہو تو بس یوز کرو گے ٹرانسپورٹ یوز کرو گے تو جب اس میں گھوم ہو گے تو تقریبا تقریبا ایک مہینے کے اندر دو سو ریال خرچ ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ کہتے ہیں ٹیلی فون موبائل کوئیسی کو فون کرو گے مجھے جاب چاہیے یا جو بھی دوستوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ مجھے بلالو یا میں کہاں ہوں یا گھر میں بات کر رہے ہیں نیٹ اسعمال کر رہے ہیں تو دو سو اس کے بھی لگا لیجئے رفری اگر آئیڈیا میں بولوں تو بارہ سو کے آس پاس یہ مجھے لگتا ہے کہ بارہ سو ریال ایک آدمی کے پاس ہونے چاہیے اگر ایک مہینے کے لیے آرہے ہیں بارہ سو دو مہینے کے لیے آرہے ہیں چھتیس سو سوری چوبیس سو اور اگر تین مہینے کے لیے آرہے ہیں تو چھتیس سو ہو سکتے ہیں تو آپ ایک مہینہ لے کر چلیں ایک مہینے کو ملٹیپلائی کیجئے گا کہ کب آپ کو کام ہو سکتا ہے یا پیسے آپ سے کوئی مانگتا نہیں ہے آپ کی جیب میں ہوتے ہیں اب اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں اور بارہ سو کی ایوری جب لگاتے ہیں تو تقریباً پچپن ازار پر منت آپ کا خرچہ آئے گا یہ آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے فر ون منت تو اگر آپ دو مہینے کا ٹارگٹ کر رہے ہو تو ایک لگ دس ہو گیا اگر تین مہینے کا ٹارگٹ کر رہے ہو تو ایک لگ پہنسٹ ستر ہو گیا یہ کہ نرفلی اسی طرح سے اگر آپ بھارت سے جا رہے ہیں تو تقریباً پر منت آپ کا پچیس ہزار خرچہ آئے گا آپ اگر تین مہینے کا ہے تو پچیس ہزار ہو گیا اس طرح سے اگر آپ بنگلدیشے جا رہے ہیں تو تیس ہزار تک کا آپ منگلدیشی ٹکا لگائیں دو مہینے ساٹھ ہزار تین مہینے نووے ہزار آپ کا ہوگا ظاہر ہے اس میں ٹکٹ وغیرہ شامل نہیں ہے ہوتل بکنگ شامل نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتل آپ نے کہا کہ کمرہ مل جائے گا میرا ماہ پہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ میرا تو نہ دوست ہے نہ رشتزار ہے نہ میں کسو جانتا ہوں اور فرس ٹیم جا رہا ہوں مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہوتا ہے میں نے جو دیکھا ہے اور جو ہم نے بھی شروع میں کبھی کیا ہی ہوگا اپنی عمر میں کہ جو وہاں سپر مارکٹس ہوتی ہیں جو دکانے ہوتی ہیں وہاں شیشوں کے اوپر بہار یا دیواروں کے اوپر بورڈ لگے ہوتے ہیں جہاں پر انہوں نے روم رنٹ کے نمبر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے الگ ہوتے ہیں انڈینز کے الگ ہوتے ہیں مگردشی کے الگ ہوتے ہیں اب ہم ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا ماں پر کوئی رشدار نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا اگر ہیں بھی تم اگر کرے گا نہیں تو میں خود کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو دو طریقے ہیں یا تو آپ وہاں پر تین دن کا پانچ دن کا کنفرم جینوین ہوتل لے کے جائیں وہاں پر آپ رہیں گے تو آپ جیسے ہی فرز جی بھی اگر آپ بہار آئیں گے کچھ خریدنے کے لیے شاپس میں آئیں گے جب مارکٹ میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دیواروں کے اوپر سپر مارکٹ کے پاس دکانوں کے پاس یا شیشوں کے اوپر جو ہے وہاں پر سپر مارکٹ کے برابر میں کچھ سپیسز ہوتی ہیں جہاں پر انہوں نے لگائے ہوتے ہیں کہ ویکنڈ روم یا بیٹ سپیس اویلیبل فور پاکستانی فور انڈین فور بنگلدیشی فور فلپینوز تو وہاں پر آپ کو اپنے مرضی کے فون پر کال کریں اور جہاں آپ کو پسند آجائے دو چار چھے آٹھ دس فون کریں and you will get a better place for your month آپ ایک منت کے لیے وہاں پر ایڈوانس رینڈ دیں گے پانسو روپے مان لیجیے پانسو ریال اور آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں اب جتنا اس کو آپ لکجری کریں گے وہ اپنی کوسٹ کو منیمائز کرے گا کیونکہ اگر وہ ہزار کا ٹوین شیئرنگ ملے گا تو کیوں لے گا اچھا ہے وہ چار بندوں میں چلا جائے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے رسکی ہے میں نہیں کر پاؤں گا وہ سے نہیں ہوگا تو پھر آپ فیس بک استعمال کریں اگر آپ اس سے خوبصدہ ہیں کہ جا کر میں نے نہیں کرنا میں نے ایڈوانس میں کرنا ہے تو ایڈوانس کے لیے بھیلیے آپ بس کوئی وہ نہیں ہے لنک نہیں ہے تو پھر آپ روم فور رینٹ ان کتر روم فور رینٹ ان دوہا اس قسم کی بہت ساری فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں آپ وہاں پر کانٹیک کر کے بات کر کے پہلے سے بات کر کے ان سے کانٹیک لے کر کے ویڈس اپ پر بات کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں مجھے چھوڑا سا جو ویڈیو بنا کے بھیج دو یا ویڈیو پہلے سے بنی ہوئے ہوتی وہ دیکھ لیں تو اپنی معاملات پہلے سے تیہ کر کے آپ جا سکتے ہیں ڈھیڑ دے سکتے ہیں تمام چیزیں کر سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے فراڈ وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ جب آ جائیں گے اپنے روم میں آپ آ جائیں گے then you have to pay ٹھیک ہے نا تو سمبل سی معاملہ ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اب کلیر ہو گیا ہے کہ جوب ان قطر کیلئے جو جو جانا چاہتے ہیں one month two month three month میں کیا ہوگا میرا خیال ہے کافی انفرمیشن ہے اگلی وڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ